آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل سنفے آہن میں ادھاکاری کے جوپ پر دکھانے والے ادھاکاروں کے بارے میں مکمل معلومات شیئر کریں گے تو اگر آپ ان تمام ادھاکاروں کے بارے میں حیران پل حقائق جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ٹرامے کے مرکزی کرداروں میں آئیے ان سب ادھاکاروں کے بارے میں اہم معلومات جانتے ہیں نمبر ٹین اصد صدیقی ایک باصلہیت پاکستانی ادھاکار اور موڈل ہیں انہوں نے اپنی ایم بی ایٹ کی ڈگری کے دوران ہی اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کر دیا تھا وہ کامیاب ادھاکار ادنا صدیقی کے بھتیجے ہیں انہوں نے ڈراما سیویل خدا دیکھ رہا ہے توان اور سنم سے شوفرت حاصل کی ادھاکار اصل صدیقی پدرہ اپریل 1987 کو کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 34 سال ہے اور وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں ادھاکار اصل صدیقی اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کی شادی ادھاکارہ زارہ نورباد سے 2017 میں ہو چکی ہے ادھاکار اصل صدیقی کی فیملی میں ان کی ایک بہن ہے ان کی بہن کا نام رہاب صدیقی ہے ادھاکار اصل صدیقی 2009 میں پاکستانی شو بس کا حصہ بنے وہ اب تک مزار سے زیاد پاکستانی ڈرامو دو پاکستانی فلموں اور ایک میوزک میڈیو میں اپنی ادھاکاری کے جوپر دکھا چکے ہیں نمبر نائن علی رحمان علی رحمان ایک باس لہیت پاکستانی ادھاکار اور موڈل ہیں جو بہت سارے پاکستانی ڈرامو اور فلموں کا حصہ بن چکی ہیں علی رحمان 6 مئی 1988 کو اسلام آباد میں پیدا ہوئے اس وقت میں ان کی عمر 33 سال ہے اور اب وہ کراچی میں رہتی ہیں ان کی فیملی میں ان کی دو بہنیں اور ایک بھائی ہے ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی ادھاکار علی رحمان نے 2010 میں پاکستانی شو بس میں قدم رکھا وہ اب تک 10 پاکستانی ڈرامو اور 6 پاکستانی فلموں میں اپنی شادار ادھاکاری کے جوپر دکھا کر سب کو متاثر کر چکی ہیں ان کے چند ایک مشہور ڈرامو کے نام دیارے دل خاص بے وفار سفر تمام ہوا لاکتہ اور ٹیکر ہیں علی رحمان اب تک 9 بار ایوارڈز کے لیے نومینٹ ہو چکی ہیں جس میں سے وہ دو بار بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں نمبر ایٹ میرب علی میرب علی ایک خوبصورت پاکستانی ادھاکارہ اور فیشن موڈل ہیں وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہیں ادھاکارہ میرب علی 21 جنوری 1996 کو سعودی عرب میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 25 سال ہے اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ لخور میں رہتی ہیں ان کی فیملی میں ان کے دو بھائی ہیں انہوں نے 2018 میں بطور فیشن موڈل اپنے کریئر کا آغاز کیا وہ کئی بھی شوٹ برینڈز کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور وہ میوزک ویڈیوز میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوپر دکھا چکی ہیں ڈراما سیریل سنفے اہان ان کا پہلا ڈراما ہے جس میں وہ ادھاکاری کے جوپر دکھائیں گی ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کی اور ادھاکارہ آسیم ازر کی منگنی کی خبرے گردش کر رہی ہیں نمبر سیمن سائرہ یوسف سائرہ یوسف ایک پاکستانی ادھاکارہ اور موڈل ہیں اور وہ ویڈے بھی رہ چکی ہیں انہوں نے 2011 میں شو بیس میں قدم رکھا ادھاکارہ سائرہ یوسف 20 اپرل 1988 کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 33 سال ہے ادھاکارہ سائرہ یوسف کی فیملی میں ان کی دو بہنیں ہیں ان کی بہن علشبہ یوسف ایک باصلہ یا پاکستانی ادھاکارہ اور موڈل ہیں جبکہ پلوشہ یوسف ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں سائرہ یوسف کی شادی 2012 میں ادھاکار شروز سبزواری سے ہوئی تھی جو 8 سال بار طلاق پر خط ہو گئی ان کی ایک بیٹی ہے جو ان کے ساتھ ہی رہتی ہے ادھاکارہ سائرہ یوسف اب تک 12 پاکستانی ڈراموں 4 پاکستانی فلموں میں اپنی ادھاکاری کے جوپر دکھار چکی ہیں اور وہ اپنی شادار ادھاکاری کی صلاحیتوں کے لیے 3 بار بیس ایکٹرس کا ایورڈ حاصل کر چکی ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں نمبر 6 رمشا خان رمشا خان ایک باصلہ یا پاکستانی ادھاکارہ اور موڈل ہیں انہوں نے ڈراما سیریل خود پرست اور کیسا ہے نصیبن سے شہرت حاصل کی ادھاکارہ رمشا خان 23 جون 1994 کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 27 سال ہے ان کے بارے میں آپ کو یہ جانتا ہے حیرانی ہوگی کہ وہ ٹی وی ادھاکار علی عباس کی فرس قزن خالہ کی بیٹی ہیں ان کی فیملی میں ان کی ایک پیہن ہے ادھاکارہ رمشا خان اکثر اپنی والدہ کے ساتھ تصاویر شیئر کرتی ہیں ادھاکارہ رمشا خان کی شادی تو ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کی اور ادھاکار بلال عباس خان کی منگنی کی خبریں گردش کر رہی ہیں جس کی تصدیق ان دونوں کی طرف سے ابھی سامنے نہیں آئی انہوں نے 2016 میں پاکستانی شو بیس میں قدم رکھا وہ اب تک تیرہ پاکستانی ڈراموں ایک فلم اور تین ٹیلی فلموں میں اپنی شادار ادھاکاری کے جوپر دکھا چکی ہیں شہنگیار منور صدیقی ایک ویل ناؤن پاکستانی ادھاکار فلم پروڈیوسر اور فلم لیڈیکٹر ہیں ادھاکار شہنگیار منور صدیقی نو اگست 1988 کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 33 سال ہے ان کی فیملی میں ان کے دو بھائی اور ایک بہن ہے ان کے والد کا نام منور عالم صدیقی ہے جو کہ آرمی سے تعلق رکھتی ہیں ہم ٹی وی کی آنر سلطانہ صدیقی ان کی خالہ ہیں ادھاکار شہنگیار منور صدیقی کی شادی تو ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کے ادھاکارا مایا علی کے ساتھ افیر کی خبر کردش کر رہی ہیں وہ کئی ایونٹس میں ایک ساتھ نظر آ چکے ہیں انہوں نے 2012 میں پاکستانی شو بیس میں قدم رکھا وہ اب تک کئی کامیار پاکستانی ڈراموں اور فلموں پا حصہ بن چکی ہیں ان کے ڈراموں کے نام بیرے درد کو جو زباں ملے زندگی خودزار ہے اسمانوں پہ لکھا پہلی سے محبت اور دیگر ہیں ان کی فلموں میں ہومن جہاں کمبت ساردین محبتین پرہت لگ کھیل کھیل میں اور دیگر ہیں ادھاکار شہنگیار منور صدیقی نو بار بیس ایکٹر کے ایوارڈ کے لیے نومینٹ ہو چکی ہیں جس میں سے وہ چھے بار بیس ایکٹر کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں نمبر 4 یومنا زیدی یومنا زیدی ایک ملٹی ٹیلینٹی پاکستانی ادھاکارہ اور موڈل ہیں انہوں نے ڈراما سیریل خوشی اگروپ سے شوکرت حاصل کی وہ 2012 میں پاکستانی شو بیس کا حصہ بنی ادھاکارہ یومنا زیدی اب تک 28000 پاکستانی ڈراموں میں اپنی ادھاکاری کے جوکر دکھا چکی ہیں اس کے علاوہ وہ تین تیلی فلموں میں بھی ادھاکاری کر چکی ہیں ان کے چند ایک مشہور ڈراموں کے نام عشق ذرہ نصیب پیار کے صدقے رازے علفت دل نا امید تو نہیں اور دیکھر ہیں وہ اپنی شاندار ادھاکاری کی وجہ سے ساتھ بار اوارڈ کے لیے نومینٹ ہو چکی ہیں اور دو بار بیس ایکٹرز کا اوارڈ اپنے نام کروا چکی ہیں ادھاکارہ یومنا زیدی 30 جولائی 1989 کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی اوبر 32 سال ہے ادھاکارہ یومنا زیدی کی فیملی امریکہ میں رہائش پذیر ہے لیکن وہ اپنے کام کی وجہ سے کراچی میں رہتی ہیں ان کی فیملی میں ان کی دو بڑی بہنیں اور ایک بھائی ہے ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی نمبر 3 اسمان مختار ہزاروں دلوں کی دھڑکن اسمان مختار جو کہ آج کار سب کے دلوں پر راج کر رہی ہیں وہ ایک باسلہ یا پاکستانی ادھاکار ڈریکٹر اور سینیما گرافور ہے انہوں نے 2006 میں ایک فلم گرافور اور ٹیٹر ادھاکار کے طور پر شو بیس میں قدم رکھا ان کی عمر اس وقت 36 سال ہے اور وہ راول پنٹی شہر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ڈراما سیریل انا میں اپنے کردار سے شوکرت حاصل کی اس کے لبے وہ ڈراما سیریل سبوات اور جنان پچی جیسی کامیاب فلموں میں بھی ادھاکاری کے جوپر دکھا چکی ہیں ادھاکار اسمان مختار اصل زندگی میں شادی شودہ ہے ان کی شادی تو 2021 میں جنیرہ انام خان سے ہو چکی ہے ادھاکار اسمان مختار کا تعلق کے کارٹس فیملی سے ہے وہ ماضی کی کامیاب ادھاکارہ ناصرہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں 158 پاکستانی فلموں میں ادھاکاری کے جوپر دکھائے ہیں اس کے علاوہ ادھاکار اسمان مختار کی ایک بہن ہے ان کی بہن کا نام جواہر ہے اور ان کی بہن کا تعلق شو بیس سے نہیں ہے نمبر دو کبرا خان شو بیس میں کبرا خان کے نام سے مشہور ادھاکارہ کا اصل نام رابیہ خان ہے جو کہ ایک بریٹش پاکستانی ادھاکارہ ہے وہ 16 جون 1993 کو ملتان میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 18 سال ہے اور اب وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں ادھاکارہ کبرا خان کی شادی ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کے ادھاکار گوپر رشید کے ساتھ افیر کی خبر گردش کر رہی ہیں جس کے بارے میں ادھاکارہ کبرا خان کا کہنا ہے کہ وہ دونوں گوپر جلد شادی کرنے والے ہیں ان کی فیمری میں ان کی دو بہنیں ہیں ان کی بہن فاطمہ خان فارمر ادھاکارہ اور فیشن ڈیزانر ہے جو کہ کامیاب ادھاکار اور کومیڈین احمد علی بڑکی بیوی ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک چھوٹی بہن ہے جو کہ پیشے کے تبار سے ایک وکیل ہیں وہ جو 2013 میں پاکستانی شو بیس کا حصہ بنی ادھاکارہ کبرا فان 10 پاکستانی فلموں 14 پاکستانی ڈراموں میں اپنی شاندار ادھاکاری کے جوپر تکھا چکی ہیں ان کے چاند ایک ڈراموں کے نام سنگے مربر خدا اور محبت مقابل علی فلہ اور انسان اور ڈیکر ہیں نمبر ون سرجل علی پاکستانی شو بیس انڈسٹی پر راج کنے والی سرجل علی باسلہیت پاکستانی ادھاکارہ اور موڈل ہیں وہ 17 جنوری 1994 کو لاغ فار میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 27 سال ہے اور اس وقت وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں ادھاکارہ سرجل علی اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کی شادی 2020 میں ادھاکار آخد روزہ میر سے ہو چکی ہے ادھاکارہ سرجل علی کی فیملی میں ان کا ایک بھائی محمد علی اور ایک پہن سبور علی ہے ان کی پہن سبور علی کا تعلق شو بیس سے ہی ہے وہ کامیاب ادھاکارہ اور موڈل ہیں ادھاکارہ سرجل علی 2009 میں پاکستانی شو بیس کا حصہ بنی وہ اب تک کئی کامیاب پاکستانی ڈراموں اور فلموں کا حصہ بن چکی ہیں اور وہ بولی بور فلموں میں کامیاب ادھاکارہ سیری دیوی کے ساتھ پرفارم کر چکی ہیں ان کے ڈراموں کے نام ندانیا میری لارڈی اسمانوں کے لکھا سناٹا چک رو ہو خدا دیکھ رہا ہے میرا یار ملادے یقین کا سفر رنگ ریزہ آنگل علی یہ دل میرا اور دیکھر ہیں وہ چار پاکستانی فلموں چودہ ٹیلی فلموں اور ایک ویب سیریز میں بھی اپنی ادھاکاری کے جوپر دکھا چکی ہیں ادھاکارہ سرجل علی اپنی شاندار ادھاکاری کی صلاحیتوں کے لیے چودہ بار ایوارڈ کے لیے نومینیٹ ہو چکی ہیں اور چار بار بیس ٹی وی ایکٹرز کا ایوارڈ اپنے نام کروا چکی ہیں آپ کو ڈراما سیریل سنفے آہن میں ادھاکاری کے جوپر دکھانے والے ان کامیاب ادھاکاروں کے بارے میں جانکا کیسا لگاؤں اور ان میں سے کونسا ادھاکار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ